اسلام ایکم کیا حال ہیں بھی سب کے اور جی میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جہاں رہیں ہوش رہیں لکے ہم سے امان میں رہیں اور وہ صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ وغیرہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کچن کے کام ہو رہے ہیں اور آج جو مجھے جانا حضبن کے ساتھ ایک ضروری کام اور جانا تو تین بجے کے بعد لیکن مجھے یہ کہ بہت گرمی ہو جاتی ہے باہر بھی گرمی ہے پھر واپس آکر نہ کھانا جو ان سے بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو آج مجھے حضبن نے کہا تھا کہ یہنی پلاو اور ساتھ آلو گوش تو پلاو تو میں بنا جاؤں گی اور آلو گوش میں نے آکر بنایا تھا تو چکن میں نے ڈال دیا اس میں یہنی نکالنے کے لیے میں نے اس میں ریڈ یہ جوگور والی مرچے وہ ڈالی سکا دھنیا زیرہ پیاس میں ڈالا لہسن میرے پاس فریز کیا ہوا تھا تو وہ میں ڈالا ہے اور میری چائے بھی بن گیا ابھی میری چائے کو بالکل باتیں نہ کیا کریں چائے جنسیے میں نراز ہو رہی ہے اس وجہ سے نا تو بھئی جو جس کو ٹیسٹ ہے نا اس کو پھر اس کے کارڈ ہی اچھا لگتا ہے تو بس میں نے ادھر یہنی رکھ دی ہے اور ساتھ ہی میں اپنا ناشتہ کر لوں گا ناشتہ آج کل جنسے نا میرا وہ ہی ہوتا ہے یا تو میں چائے رس لیتی ہوں اور یا پھر میرا نا بریڈ اور جیم ہوتا ہے تو گرمی میں اس سے کوئی دوسرا ناشتہ یا پف وغیرہ میں لے لیتی ہوں باکرہانی بھی لے لیتی ہوں تو لائٹ ہی ناشتہ اچھا کیا جاتا ہے اچھا میں نے یہنی ادھر نکال دی تھی اور جو یہ مسالہ تھا نا سارا لحسن کا پیاز ادھرک بھی تھی اس کو میں ممیش کر کر لوں گا یہ یہنی پلاو کی رسپی میری امی کی ہے اور میرے حضبن کو مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے تو سمپل سے میں بناتی ہوں پیاز میں نے یہ دولے لیے تھے اور میں نے آئیل میں اب اس کو تھوڑا سا کر رہے نکال کے تو اس میں جتنا یہ مسالہ ہے نا دوسری طرف میں آلو گوش کو بھی نہ کچھا پکا رکھ گئی اچھا پتہ نہیں آشکال کیا ہو رہا ہے میں وائس اوور کروں یا وٹس ایپ کو میتش کروں تو مجھے اتنے سے خانسی آنے شروع جاتی ہے ویسے روٹین میں بلکل نہیں ہے تو ہری مرچے اور نمک بس میں نے یہ استعمال کیا باقی یہ جو مسالہ جتنا لہسن پیاس ادرک تو کاری میرچے بھی میں نے ڈالی تھی دارچی نہیں ارلانگ یہ ہی میں گرم مسالہ یوز کرتی ہوں ہزبان میرے کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہ کہ تھوڑا سا ڈالتی ہوں ڈالتی ضرور ہوں خوشبو اچھی آتی ہے اور ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے اور پھر ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے تو نمک میں نے ڈال دیا اور ساتھ میں نے تین چار ہری مرچے ڈال دیا اب اس کو میں اچھا طرح بھون کے تو پھر پیاز بھی میرا ڈال ہو گیا تھا جتنا مجھے ریکوائیڈ تھا تو تیز پتہ بھی میں نے ایک آدھ ڈال دیا تھے اور یہ ہنی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں پھر تھوڑا سا پانی جونسا ڈال کر دیا بس اس میں بوائلڈ آئے گا تو میں چاول ڈال دوں چکن ڈالری آپ کو پتہ پک گیا ہے اور پھر میں نے اس کو کلر بھی نکال دیا تو چاول بھی میں نے بھگو دیتے صبح اٹھتے ہی پہلا کام جو میں نے کیا تھا وہ میری چاول میں بھگو کے رکھ دیا تھے تو بس یہ بن جائے گا تو آج ذرا میں نے پنی جو لیونگ کی جو میری علماری ہے پوری میں نے صاف کروائی ہے ایک تو آج کل بارش بعد بھی آتی ہے پہلے آن دیا جاتی ہے تو یہاں پہ دم پہ بس میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو یہ میں نے نکال دے سٹونز جتنے بھی تھے ان کو میں واش رکھ رکھ رہی ہوں سٹونز اس کے میں نکال کر میں نے امتیاز سے لے گلاس کا وہ میں نے واش رو میں اپنے مانی پرانٹ لگایا اس کے اندر ڈالوں گی جو ایک دو کچن میں اس میں ڈالوں گی تو یہ بہت اچھا چاہیے میں نے آن لین مگوایا تھا سوک پیج ہے فیس بک سے ادھر سے بیسے اب میں چال کر بھی بھی جگ شاپ ہے تو وہاں میں مل گئے تھے تو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں کلر فول سے پیبلز آئی تن کو کہتے ہیں پیبلز ہی کہتے ہیں تو یہ میرا ہو گیا تھا بس میں نے اس کو نہ مکس کر دیا اور الگو جون سے نہ میں اتنا کر گی تھی بس آتی میں نے اس کو بھونا اور میں نے کر دیا تھا باہر میں نے ویڈیو بلکل نہیں بنائی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی بس ہم نے اپنا کام کیا نہ کچھ کھایا نہ پیا تو کام ضروری تھا وہی بین تھا کہ اگر ہو جائے تو ہم لوگ پھر گھر واپس آگئے تھے تو آتی بس میں نماز وغیرہ پڑھی اور پھر میں کھانا وغیرہ نہ لگا دیا تھا تو یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ میں نے پلاو بنایا ہے میں نیبرز میں بھی بھیج رہی ہوں اچھا کبھی ہوتا ہے اب آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کم کونٹیٹی میں چیز بن جاتی ہے آج مجھے لگا میرا پلاو تھوڑا کم بنا میں نے میٹ کو بھی دینا تھا کم نہیں تھا مثلا ایک گھر میں نے بھیجا ہے ساتھ میں ان کے لئے کباب فرائی کر رہی ہوں اور میٹ نے بھی کھانا کھانا تھا اس کو بھی دیکھے تو بس گھر سے نکلنے سے پہلے کئی کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں ہزمان چاہے ابھی میرے سوئی رہے تھے لیکن میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے اپنے کئی کام کر لئے تھے یہ بسکٹس بغیرہ بھی میں لے کر آئی ہوئی تھی تو ان کو بھی کنٹینر میں ڈال رہی تھی اور ڈسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈیلی بیسز پہ ہی میں صاف کرتی ہوں اور کچھ میری بلکل کچھن کی بیک پہ کنسٹرکشن گھر بن رہا ہے تو وہاں سے ری ڈسٹ بہت زیادہ آپ کو پتہ ڈور تو بن نہیں کیا جاتا اور آج کل تو ویسے بھی بارش سے پہلے کاندی ضرور آتی ہے اوریو میں لائیوں نیمام کے لئے وہ شیک پیتی ہے ویسے بھی کھاتی ہے شوک سے چاکلٹ سے بچے بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ سوی ڈشز میں بھی یہ یوز ہو جاتا ہے تو میں اتنے بسکٹ لور نہیں ہوں اگر میں کھاؤں بھی تو زیادہ زیادہ گلوکو جونسنہ وہ میں لے تھی روٹین میں نہیں تو ہزبن میرے سوپر بھئی وہ تو سوپر کے علاوہ جونسن ان کو تو اتنے عرصے سے وہ کھا رہے ہیں فیڈ اپ نہیں ہوئے میں فیڈ اپ بیسے ہو جاتی ہوں جلدی ہے چیزیں ہاں میں اب گلوکو سے نہیں ہوئی وہ بچپن سے ایک عادت پڑے بھی ہے تو جانے سے پہلے میں نے شاور لینے سے پہلے میں سوچا آج کل آپ کا باتا ہے آئیلی سکین بھی ہے میری اور دوسرا گرمی ہے تو سکین کی کچھ نہ کچھ کیر کرنی پڑتی ہے یہ مندر ماسک میں لے کر آئی ہوں اچھا یہ اتنا اچھا ہے نا اچھا میں آج کل روز وارٹر جونسنہ مجیوز کر رہی ہے پہلے میں روز وارٹر سے ساری اپنی کلنزنگ کی تھی تو اس کے بعد میں نے صرف نا کیونکہ ٹائم کم تھا تو میں نے صرف نا ماسک لگا لیا تھا یہ اور اسی سے بہت اچھا اور فریش لوک ایک آگئی تھی اور یہ اتنا اچھا ہے نا تو یہ بہت بیسٹ ہے میں نے روز وارٹر کے ساتھ سارا اپنا جو انسا چہرہ کلین کیا ہے اور یہ پتہ نہیں آپ کو نظر نہیں اتنا آیا ہوگا تو تھوڑا ہلکا ہلکا سا زادہ نہیں لیکن بلیک بلیک ہو گیا تھا میں کچھن سری میں آئی تھی کچھ ویسے ہی سویڈنگ بھی ہوتی ہے ویسے بھی آج کل ڈسٹ ہے تو چہرے کو تھوڑا سا کلین کرنا ہی چاہیے اور بس یہ میں لگاؤں گی میں دس سے پندر منٹ رکھا تھا تو میں جی فنگر سے ہی لگا رہی ہوں بس جلدی جلدی میں کام کرنا تھا کہ پھر مجھے شاور لے کے تو بس ہم نے نکلنا تھا اور پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ جب ہز بڑھنے آپ کے ساتھ جانا ہے نا ان کا کام ہے آپ کو تو خود وہ جتنی مرضی دیر سے جائے لیکن جو اگر آپ کی میسس تھوڑا سا لیٹ کر دے تو بھی جلدی کرو جلدی کرو تو بس میں نے شاور گئے ابھی میں آپ کو جوڑا دکھا رہی ہوں تو یہ میں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں یہ ٹرن کیوں ہو گیا بھا اندر یہ میرا حزین کا تھا فرس ٹائم ہی میں پہن رہی تھی تو بہت اچھے مجھے ان کے لگتے ہیں ایک تو بہت چھوٹا پرنٹ ہوتا ہے کرر بہت پیارا لگا تھا مجھے مقایا میں انہیں ویسے آن لائن تھا تو نیک لائن بھی اس کے مجھے بہت اچھا لگا تھا اور ٹراؤزر پر ٹیلر نے تھوڑا سا کیا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا لگا تھا اور ساتھ میں اپنا یہ بیگ لوں گی اور تو بس میں ریڈی ہوگی بھی تھی بس میں جو چینج کرنا تھا اور نکلنا تھا ماسک پا کرنا تھا اپنا تو گھر سے نکلنے سے پہلے اب یہ تو ایک بہت ضروری اب اتنے یوز ٹو ہو گئے میں نا کہ ہوتی ہی ہو جاتا کبھی باہر نکلنا تو آپ نہیں کرنا تو میرے بیگ میں آپ کو ایک سینٹائزر سمال والا ٹیشو کا پیکٹ ضرور ملے گا ساتھ جاؤں تو پہ میں نہیں رکھتی تو یہ دو چیزیں لپ کلر ہوگا اور یہ ضرور ہوگا میرا جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اچھا جی میں اب واپس آگئی ہوں کھانا وغیرہ میں نے بنا لیا ہم نے کھا لیا اب یہ ایک چکن کا مینہ تھوڑا سا اس کو مسالہ لگا کے تو اس کو میں فریز کرنے لگی ہوں تو میں کیا کرنے لگی ہوں میں نے یہ لیمو اور نمک اور لحسن ادرک کا پورڈر فریش پیل ڈال سکتے ہیں اچھا میں میری نیشن میں خوشش زیادہ کر دیتی ہوں پورڈر ہی ڈال دیتی ہوں نہ ہو تو فریش پیل ڈال دیتی ہوں دوسری طرف میں چکن بوائل بھی کر رکھنے کے لیے کیونکہ کل مجھے تھامنا دیمانے آنے تو سینڈوچیز بچوں کے لیے بنانے کے لیے تو میں نے پھر وہ گکھے ہیں اور یہاں پہ میں بھلے بھی میں نے نکال رکھے ہیں ہزبن کا دل کر رہا تھا تو پس وہ گر دی اچھا چکن میں میں ڈالوں گی لیسندر کا پورڈر نمک اور لیمو ڈالا میں نے اس میں اور تکہ مسالہ اگر نہیں تکہ مسالہ تو فود کلر ڈالیں آپ اور ساتھ ڈالیں نمک میر چھلدی زیرہ سکھا دھنیا پسا ہوا تو یہ بہت اچھا آ جاتا اچھا اس کو دہیں لگا کے تو میں اس کو فریش کر دوں گی تو جب مجھے یہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح پر لگا کے آپ رکھتے ہیں انہیں جتنی زیادہ دیر کر کے رکھتے ہیں تو اتنا اچھا ہوتا تو آج کل تو مسالہ جتنے بھی ہیں ان کو یوز کرنے سے پہلے لینا چیک ضرور کریں کیونکہ موسم میں ایک برسات کا بیا اکثر ہی ان میں چھوٹی چھوٹی سنڈی ہو جاتی ہے جو بہت گوڑ سے دیکھنے کے بعد نظر آتی ہے تو میں اس کو پہلے چیک کر چکی بھی تھی ویسے بھی اب میں جتنے بھی مسالہ اپنے جو میرے کھلے ہیں سپیشلی جو یوز کیے میں تو وہ میں نے فریچ میں رکھتی ہیں تو بس جی اس کو میں مکس کروں گی ہاتھ میرے بالکل واش آئے ہیں اور چکن کو مکس کرتے وقت دھیان رکھیں کہ بونز والا آپ کو کٹ پی لگ سکتا ہے تو میں تو تھوڑا سا نہ کرتی ہوں اچھا میں نے اس کو پہلے کٹ پی لگایا تو بس اس کو مرینیٹ کر کے اس کو اچھی طرح میں کروں گی اس کا سارا مزالہ مکس ہو جائے میں نے تھوڑا فوڈ کلر یلو اورنج ہوتا ہے یہ میرے ہسپن کو بہت اچھا لگتا ہے مجھ ہوت بھی اچھا لگتا ہے لیکن ان کو بہت ساندھا ہے وہ بہت چکن لور نہیں ہے بہت کم چکن میں چیز کو ہی ہوگی تو کھاتے ہیں لیکن یہ ان کو اچھا لگتا ہے تو بس اس کو جی میں مرینیٹ کر کے نہ تو رکھنے لگی ہو اب اس کو میں فریز کر کے نہ رکھتوں گی جی یہیں تک تھی ویڈیو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اس کو لائک کر دیں شیئر سبسکرائب میں چینل اپنا یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ جاتا موسیقی